کتابوں میں اگر ملتی تو بھول جاتا تمہیں کسی سبق کی طرح کس نے کہا تھا ملو مجھ سے گمشدہ زندگی کی طرح کبھی کبھی سوچتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں آخر کیوں نہیں سلجھا لیتے ہم اپنی ساری الجنیں اور پھر تمہارا خیال آ جاتا ہے اور آخری چڑکہ سناتا ہوں آپ کو کہ تالے میں بند ایک خالی مکان ہوں میں روشنی پہ اعتبار نہیں مجھے آنا ہی ہے تو کسی بارش کی طرح آ مجھے تین کبھیتاؤں میں پہلی کبھیتا تیسری نہیں چاہتا تھا لیکن کسی نے یہاں پیتا کی بات کی تو ایک کبھیتا میں نے اپنے بیٹے کی جندین پر لکھی تھی وہ آخر میں سناوں گا سنو سنڈریلا سنو سنڈریلا جن آنکھوں کے لیے کوئی بوتا ہے سپنا کسی ونڈر لینڈ پھولوں کی گھاٹی اور پریوں کی چکمک سنہلی دنیا کے جن کانوں کے لیے کوئی چنتا ہے آہٹیں سوریلی گھاٹیوں چہچہاتے جنگلوں اور کل کل کرتی میٹھی ندیوں کے جن پیروں کے لیے کوئی بناتا ہے سیڑھیاں آسمان سے اوپر برمہاند کے پار اندیکھی آکاش گنگاؤں تک پہنچنے کی جن ہتھیلیوں کے لیے کوئی کھیچتا ہے ریکھائیں سو بھاگی کی سچ ہونے والے سپنوں کی اور اند سمبھاؤنوں والی خوشحال دنیا کی وہ آدمی خدا نہیں ہے وہ آدمی خدا نہیں ہے ایک معمولی سرفرا ہے اند اسمرتتاؤں اور ناومیدی کے تفانوں سے گھرا جو تمہاری کھل کھلاٹوں کے کھنک سے زندہ ہے وہ آدمی خدا نہیں ہے ایک معمولی سرفرا ہے اند اسمرتتاؤں اور ناومیدی کے تفانوں سے گھرا جو تمہاری کھل کھلا ہٹوں کی کھنک سے زندہ ہے سنو سنڈریلا یہ جو کرفیو ہے تمہارے ہوتھوں پر وہ محض پہرا نہیں ہے تمہارا اپنے دل پر ڈیتھ وارنٹ ہے کسی کے معصوم حسرتوں کا ہاں یہی سچ ہے ایک قویتہ لکھئے میں ندی اور سمندر کو لے کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی سمندر خود چل کر ندی سے ملنے آئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی سمندر خود چل کر ندی سے ملنے آئے پر بھلا سمندر کسی ندی سے ملنے کیوں آئے گا پر بھلا سمندر کسی ندی سے ملنے کیوں آئے گا وہ جانتا ہے ہر ندی سمندر سے مل کر سمندر ہو جاتی ہے وہ جانتا ہے ہر ندی سمندر سے مل کر سمندر ہو جاتی ہے کسی سمندر کی آرزو کوئی ندی نہیں ہوتی کسی سمندر کی آرزو کوئی ندی نہیں ہوتی کوئی سمندر بھلا کیا جان پائے گا کیا ہوتا ہے ندی ہونا گرنا امیدوں کے اونچے پہاڑوں سے اکیلے تیہ کرنا زندگی کے پتھریلے راستے اور گزرنا خواہشوں کے اندھیرے جنگلوں سے گرنا امیدوں کے اونچے پہاڑوں سے اکیلے تیہ کرنا زندگی کے پتھریلے راستے اور گزرنا خواہشوں کے اندھیرے جنگلوں سے سمندر بھلا کیا جان پائے گا کیا ہوتا ہے ٹکرانہ خوبصورت کناروں سے اور بے سود گزر جانا لپٹنا بہٹے مجداروں سے اور سلامت نکل جانا سمندر تو سمندر ہے وہ کیا جان پائے گا ندی کا ندی ہونا سمندر تو سمندر ہے وہ کیا جان پائے گا ندی کا ندی ہونا پر وہ جو پتھر ہے پر وہ جو پتھر ہے جو چلتا ہے ندی کے ساتھ شروع سے آخر تک کبھی پہاڑ تو کبھی چٹان بن کر جو محسوس کرتا ہے افنتی ندی کی خواہشیں ملن کی بیتا بھی اٹھنا گرنا مچلنا اور ہر حال میں سمل جانا ہاں وہی کھاموش پتھر جس پہ ندی نے بنائے ہیں کبھی نہ مٹنے والے بے حد کہہرے نشان صرف وہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے ندی ہونا پربھلا پربھلا کوئی پتھر کسی ندی کی منزل کہاں ہو سکتا ہے پربھلا کوئی پتھر کسی ندی کی منزل کہاں ہو سکتا ہے وہ تو راستہ بھر ہے ہر میٹھی ندی کا جس کی پیاس ہے ایک کھارا سمندر اب وہ آخری کبھیتہ جو انہوں نے مجھے اکسا دیا پتا کی بات کر کے میں ہر جن دن پر اپنے بیٹے کے لئے کبھیتہ لکھتا ہوں اس با نہیں لکھ پایا پچھلے دو سالوں میں لکھا ایک کبھیتہ رانا سر نے سنی ہے ایک دوسرے منج پہ وہ پہلی کبھیتہ تھی یہ دوسری کبھیتہ ہے پہلی کبھیتہ میں بیٹے کی بات تھی اس کبھیتہ میں باپ کی بات ہے میرے بیٹے کا نام کلول ہے اسی سال 31 اگست کو آٹھ سال کا ہوا اور اس کے لئے یہ کبھیتہ لکھی میں نے کلول میری جان ہیپی ورڈ ڈے اور شکریہ کہ تم نے مجھے چنہ اپنا پتا ٹھیک سات سال پہلے پچھلے سال کی کبھیتہ ہے ٹھیک سات سال پہلے تم سے پہلے بھی میں نے جی تھی ایک لمبی عمر اور سمجھے تھے تمام فلسفے جیون مرتی وراغ بیش ہار جیت یش اپیش ستے اصتے چھل کپٹ اور موھ مایا کے مگر پتا بن کر ہی میں نے پہلی بار جانا کہ کیسے کسی توتے میں قید ہو سکتی ہے کسی راکشش کی جان کیسے چھل کپٹ جھوٹ فریب اور دنیا داری کی گڑیت کے بغیر بھی ہم جی سکتے ہیں ایک مکمل زندگی خوشیوں سے لبریز بے لوس بے پروا اور خالص بنداس اور کیسے معمولی چیزوں بے مطلب کی باتوں بے تکی کلپناوں اور بچکانی حرکتوں میں ہم خوش سکتے ہیں خوشی دنیا بھر کی بینا کسی مشکر میرے بیٹے میرے جان میرے بیٹے میری جان میرے کلول پتا بن کر ہی میں نے محسوس کیا کہ کیا ہوتا ہے unconditional love اور کیسے کرتے ہیں ہم پریم صحیح ارثوں میں مگر میں مرتے دم تک رہوں گا تمہارا شکر گزار تو صرف اس لیے کیونکہ پتا بن کر ہی میں نے جانا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک پتا ہونا مگر میں مرتے دم تک رہوں گا تمہارا شکر گزار تو صرف اس لیے کیونکہ پتا بن کر ہی میں نے جانا کہ اتنا مشکل ہوتا ہے ایک پتہ ہونا ہاں وہی پتہ جو اکثر ہماری یادوں میں ڈانٹتا پھٹکارتا کان امیٹتا اولاہنے دیتا اور کبھی کبھی مارتا پیٹتا بھی نظر آتا ہے وہی پتہ جو نہیں کر سکتا اپنے پریم کا اظہار کسی ماں کی طرح وہی پتہ جو ہماری کامیابیوں پر ہم سے زیادہ ناز کرتا ہے اور ہماری ناکامیاں چپتی ہیں اسے کسی نشتر کی طرح ہم سے کہیں زیادہ ہاں وہی پتہ جو ہمیں سرے آم گلے نہیں لگا سکتا ہاں وہی پتہ جو ہمیں سرے آم گلے نہیں لگا سکتا ہمارے ماتھیں نہیں چوم سکتا نہ ہی دکھا سکتا ہے اپنے آسو ہم سے بچھڑتے ہوئے کیونکہ وہ پتہ ہے کیونکہ وہ پتہ ہے اور پتہ کو یہ حق نہیں کہ وہ کمزور دکھے مضبور دکھے اسحائے دکھے لاچار دکھے پتہ کو ہر حال میں ہونا ہے سر و شکتیمان اور دکھنا ہے سوپرمین پتہ کو ہر حال میں ہونا ہے سرشکتیمان اور دکھنا ہے سوپرمن کم سے کم اپنے بچوں کو وہ زن ہے علادین کے چراغ کا جس کے لئے دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں وہ زن ہے علادین کے چراغ کا جس کے لئے دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں سنو کلول تمہارے بات ہی میں نے جانا کہ یہ زن کیسے تاعمر جیتا ہے ہماری خواہشوں حسرتوں اور چاہتوں کی قید میں بینا کسی اوہ شکریہ میرے بیٹے تمہارے بات ہی محسوس ہوا کہ کیسے اسمہاناؤں اسمرتتاؤں میں جیتا ہوا پتہ اپنے بچوں کے لئے بنتا ہے نیم کی ایٹ اور سمہاناؤں کا سب سے بڑا پنچ میرے بچے میں کیا دے پاؤں گا تمہارے جن دن پر میرے بچے میں کیا دے پاؤں گا میں کیا ہی دے پاؤں گا تمہارے جن دن پر پر ہاں اتنا یقین رکھنا جیسے مشکلوں کے بھیاوہ بیا بان میں میں ہر بار پاتا ہوں اپنے پتہ کو اپنے ساتھ بنا شرط تم بھی پاؤں گے مجھے اپنے قریب ہر بار ہر حال میں کیونکہ پتہ ہو کر میں سمجھ پایا ہوں پتہ ہونے کا کرس ہیپی برڈی مائیسن مجھے اپنے قریب ہر حال میں کیا